بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھا خیر خیر سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل بہت عرصے کے بعد تقریباً دو تین ماہ کے بعد میں یہ ککنگ کی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ گرمی تھی گرمی میں کچن میں تو ویڈیو بنانا مجھے تو ذرا مشکلی لگتا تھا تو آج میں نے بہت سارے فرینڈز نے میری فرمائش کی تھی کہ آپ جوہے ویف پلاو کی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں بنا رہی ہوں جی سپیسیفک جو ایتھینٹک ریسپی ہے بنے ویف پلاو کی جہنی میں جو بنتا ہے وہ بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اور اس کے لیے میں نے لیے ہیں جی ون کیجی رائس ان کو میں نے سوک کر کے بھگو کے رکھ دیا پانی میں اور اس کے لیے جو مسالے چاہیے وہ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے جی تیز پاتلی ہے میں نے دو دس سے بیس میں نے جوہے وہ کالی مچے لیے ہیں دو بڑی لائچے لیے ہیں چار پانچ لونگ لیے ہیں تین چار جوہے وہ میں نے دارچینے کے ٹکڑے لے لیے ہیں آدھا دنچ کے ایک بڑا کھانے کا چمچ زیرہ سفید زیرہ ہے اور تمام جو گرم مسالہ ہوتا مکس پیسا ہوا وہ میں نے لے لیا ہے بڑے کھانے کا چمچ اور ایک ایک کھانے کا چمچ جوہے وہ میں نے لیسن ادھر کا پیسٹ لے لیا ہے اور یہ جوہے کرش چلی فلیکس درڑا مرچ پی جس کو آپ بولتے ہیں وہ میں نے لے لیا ہے تقریبا دو کھانے کے چمچ یہ آپ اپنی سپائس کے ساب سے رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ زیرا سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے انگریڈنٹ ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے یہ سونف اور خوش ثابت دھنیا اس کو میں نے جو ہلکا سا دردرہ سا کر دیا ہے یہ بھی ہے کھانے کا چمچ تو اس کے ساتھ ہلدی ہے میں نے لیے آدھا کھانے کا چمچ ہے اور کشمیری لال مرچ یہ بھی آدھا کھانے کا چمچ ہے ٹیمارٹر میں نے لے لیے ہیں پائن سے چھے بڑے ٹیمارٹر لے لیے ہیں میں نے اور پیاز میں نے لیے ہیں میڈیم سائز کی دو سے تین جو میں نے اس طرح چاپ کر لی ہے تو آئیے جی اب اس کو بنانے کے لیے چلتے ہیں تو آئل جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم نے شامل کر لیے پیاز تو اب ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے شامل کر لیے اس میں اور ساتھ ہم نے شامل کر لیے بڑی الائچی جو ہے اور یہ سابت گرم مسالہ جتنا ہم نے اس میں اٹھ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے شامل کر لینا ہے زیرہ تو اب ہم سپیاز کو گولڈن براؤن کرتے ہیں یہ دیکھیں پریشر میں میں نے بیف ٹوائلوں کے لیے رکھ لیا تھا اور ساتھ میں یہ جخنی ہے جو مجھے ایک کلو چاولوں کے لیے چاہیی تھی تو یہ بہت ہے اس کے لیے بینے ہوں گے تو بیف ہرڈی والا بھی لے سکتے ہیں ہرڈی کے بغیر بھی لے سکتے ہیں بنو پلاو جائے وہ ہرڈی والے گوشت بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ ستم شامل کریں گے پیاز ہمارا بلکل ڈارک براؤن ہو گیا یہ دیکھیں اگر آپ کو لائٹ کلر پسان دے تو آپ اس کو گولڈن براؤن ہونے پہ ہی اس نے آس پانی تھوڑا پہ شامل کر دیں مجھے کیونکہ تھوڑا ڈارک کلر پسان دے پلاو کا تو میں اس کو تھوڑا ڈارک براؤن کیا ہے دیکھیں بھی تو بیاز ہمارا براؤن ہو گیا تو اپنے اس میں ڈال دینا ہے تمارٹر کچھ لوگ جائیں وہ تمارٹر گرائنڈ کر کے بھی ڈالتے ہیں آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے دے رہتا ہے سلائس میں کٹے وہ تمارٹر اچھے لگتے ہیں تو فلاہوں میں تو نظر آنے چاہیے مزے کے لگتے ہیں پھر ڈال دیئے مزے کے لگتے ہیں نمک میں نے آپ سے ابھی تک نمک کا ذکر نہیں کیا کہ نمک کتنا شامل کرنا ہے وہ اس کی ہے کہ میں جہنی میں آل لیڈی نمک دالا ہوا تھا میں چکے پھر اسے ساپ سے اپنا نمک شامل کروں گی نمک ویسے بھی اس سے ضرورت ہے کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں کچھ سلکا نمک کھاتے ہیں تو آپ سے جائے کا نمک شامل کر سکتے ہیں رائس ٹوہیں میں نے 1 kg میں نے لے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا ان کو پانی میں اب اس کا پانی میں نکال دیتی ہوں پھر ہمارٹر ہمارے ساپٹ ہو گئے ہیں دیکھیں بہت زیادہ ان کو ہم نے کورمے کی جرہاں باریک ٹاپ نہیں کرنا ساتھ بلکل پکانا نہیں سوڑے سے کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں یہ ساپٹ ہو گئے ہیں تو ہم اسے مسالے جائے ہیں ہم نے وائٹ کر دینے پرنزیں اس سے بہت پیاری بہت در در دیچ بیٹ اس سے در گئرمی میں اٹھائوں کی پھل کر رہی انartzان بہت در دیش آمی یہ پیاز براون کیوئی تھوڑی سی میں نے نکال دی تھی اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پوری دیکھ لیا ہے مسالہ ہمارا فائیا ہو گیا 2-3 منٹ اب اس میں بیف شامل کر دیتے ہیں جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کیے ہوا ہے کچھے گوش کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کو ٹینڈر ہونے میں گلے میں وہ ٹائم لگتا ہے تو یہ میں نے پکلی بنانا تھا جڈ پر اس کی میں نے پریکشر میں بلا لیا تھا تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم تھوڑا سا 2-3 منٹ سوئے فائے کریں گے پھر ہم اس میں رائی سے اٹھ کر لیں گے اس میں لائے رکھنا رہیں گے دیکھیں یہ چاول جو میں نے بھگوئے ہوئے وہ شامل کر لی ہیں یخنی میں نے پہلے اس پر نہیں شامل کی کہ چاول جو ہے آدھا گھنٹہ میں نے پہلے بھگوئے ہوئے تھے تو ایک میں خاص حضر بردہ سی ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کتنا اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے ہم نے وہ شامل کرنی ہے تو اس کی سب سے مزے دار جو پیچان ہے چاول جو آپ کو بہت ہی مزے کا بنے گا زیادہ گلے گا بھی نہیں اور سخت بھی نہیں رہے گا تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ میں کیا کرنے اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ ہماری آل لیڈی کوپوئی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو پکانے کی ضرورت نہیں تھی بوائل کرنے کی ویسے تو ہم جب پانی بوائل ہوتا ہے تو پھر ہم رائیز ٹالتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس یہاں پر یخنی کوکوئی تھی تو اس لیے اب یہ دیکھ لیں کہ چاول میں نے ڈال دی ہے تو آپ کو کیسے آئیڈیا ہوگا کہ کتنی یخنی جو ہمیں ریکوائرڈ ہے تو جب بھی آپ چاول کو ڈالیں تو یخنی ایٹ کریں یا پانی ایٹ کریں تو آپ ہمیشہ اپنی فنگر کو ایسے ڈپ کر کے چیک کیا کریں کہ چاولوں سے پانی آپ کو اوپر ہونا چاہیے تو آپ کے چاول بہت ہی زبردست بنتے نہ وہ زیادہ گلیں گے نہ ٹوٹیں گے بلکہ بہت ہی کھڑے کھڑے مزددار سے چاول بنیں گے تو اب ہم اس کو کور کر لیتے ہیں فائف منٹ کے لیے بوائل کرنے کے جب تک یہ کہ اس میں بوائل نہیں آجاتا تو پھر ہم اس کو بلکل میڈیم فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے دس سے پانہ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول دیکھیں ہمارے بلکل بڑی ہو چکی ہے اب ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں دم پہ رکھنے سے پہلے یہ جو براؤن کیوئی پیاز تھی وہ ہم اسے ڈال دیں گے یہ براؤن کیوئی پیاز ہم نے اس طرح شامل کر لینی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا جو ہے وہ گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے تو ہم اس کو تقریباً دس سے پانہ منٹ کے لیے دم پہ رکھتے ہیں پھر آپ سے چیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہمارے پلاو کو دم آ چکے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بہت ہی پیارا سا جو ہمارا یمی سا بیف پلاو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی زبردست ہمارا بیف پلاو جوسی سا مزیدار سا یہ دیکھیں جی چھٹ پر تیار ہونے والا یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی بہت ہی مزیدار سا جو پلاو ہے یہ دیکھیں اور میرے ساتھ ضرور جو ہے آپ نے اپنے فیڈبیک شیئر کرنی ہے میرے ساتھ کہ آپ کو یہ میرا ریسپیز کیسی لگی ہے یہ دیکھیں جی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی缺و